مجھے یہ شکوا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں مجھے یہ شکوا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں اللہ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ کس عمر میں اور کیسے ہوئے چار دسمبر دوزار دو کو گیرہ ہزار مولٹ کی لائن سے بجلی کا کرنٹ لگنے سے میرے دونوں بازوز آیا ہوگے کرم ہے کہ میں بھرپور طریقے سے آج بھی لائف گزار ہوں اپنی گاڑی خود رائیو کرتا ہوں کمپیوٹر خود اپریٹ کرتا ہوں اور یہ کبڑی کے جب میچ ہوئے ہیں جس میں پاکستان کوئی عزاز حاصل ہے کہ وہ انٹرنیشنل چیمپئین بنائے تو اس میں میرا کلام آتا رہا ہے جی اس اوپر پہ ایک اوڈی کھیڑ پنجاب دی دی صدیاں تو پہچان گبرو پت پنجاب دے داواوا مانو دا لاسٹ روزہ تھا چار دسمبر کو اور چھے تاریخ کوئی دل فیتر تھی جی تو پہلا جو خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کا کیا بنے گا اس وقت بیٹھا میرا دو سال قرآن علاج میں اپنے رابنال وعدہ کیتا ہوں میں کہا یا اللہ اگر میں زندہ بچ گیا تو میں انشاء اللہ تعالیٰ اپنی زندگی انسانیتی خدمت واسطے وقف کر دیا گا اور پھر اس مقصد واسطے میں ایک ادارہ بنایا سپیرٹ بیل فر فاؤنڈیشن تھا میں بانی ہوں اور ریجسٹر ادارہ ہیں نے پنجابی میں کہایا کہ ڈاڈی رئی تقدیر تے با ماں نہیں رہیا ڈاڈی رئی تقدیر تے با ماں نہیں رہیا پر ساڑے لبان تے فیر بھی ہا ماں نہیں رہیا تے جے کوئی جذبے نال وداوے قدمانو او دے لی فر اوکھیاں را ماں نہیں رہیا جی اسلام علیکم تے جی آئین میں تو اپنا میزبان بلو گمان اور تسی بھی اکروں بلو گمان آفیشل اج میرے نال موجود نے ایک ایسے دوست قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسے بھی مخلوق دے اٹھے ایسی ازمائش نہیں پوندہ جیڑی او دی استطاعت تو زیادہ ہوئے او دی برداشت تو زیادہ ہوئے آج میرے کل ایک ایسی مسئل موجود ہے انہیں گل کریں گے ایپچولی انہیں کی ہوئے ہیں تے پہلا کیسا اور ہون کی نہیں اور ایسے وقت انہیں مائنسٹ کیے سر کی نا توڑا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام بی اے شاکر ہے بی اے شاکر تو نام سے تو آپ شاعر لگتے ہیں جی الحمدللہ کیا بات ہے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ سٹارٹ ہم کرتے ہیں آپ کے شیر سے کوئی خوبصورت سا شیر انہائت کریں پروگرام کے شروع مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں اللہ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ کیا بات ہے شکر ہے کہ کوئی کم ظرف میرے ساتھ ہو اچھا یہ گلا بھی ہے اور شکر بھی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ کس عمر میں اور کیسے ہوئے چار دسمبر دوزار دو کو گیارہ آزار ولٹ کی لائن سے بجلی کا کرنٹ لگنے سے میرے دونوں بازوز آیا ہو گئے اچھا اس کا کتاب کی عمر کیا تھا میری جو پیدائش ہے انیس سو اٹھ سٹھ کی ہے نائنٹین سکسٹی ایٹ تو آپ اندازہ لگا لیں دوزار دو میں یہ انسیڈنٹ ہو چار دسمبر دوزار دو کو چونتیس پینٹس سالوں میں برپور جوانی کی عمر الحمدللہ شادی شدہ تھے اس وقت اچھا شادی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب انسان ایسی عزمائش میں سے گزرتا ہے تو اس کے بہت سارے دوستوں کی پہچان ہو جاتی ہے جو ایکچول اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو ایکچول اس کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کڑی عزمائش تو آپ کی شریک ہے حیات پہ اور آپ کے پیرنٹس آپ کے بہن بھئی اور رشتہ دار پہ تو ہماری بھابی کا کیا رسپانس تھا بڑا اس نے ساتھ دیا ہے الحمدللہ آج تک ساتھ دے رہیں گے اور کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے بلکہ میں اپنی لائف کو انجائے کار رہا ہوں میں شاعر ہونے کے ساتھ سنگر بھی ہوں اوہ مائی گاڈ اور کل رات بھی الحمدللہ کذافی سٹیڈیوم لاہور میں ہال نمبر ون میں میں گانا گا کے آئے ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ میں بھرپور طریقے سے آج بھی لائف گزار ہوں اپنی گاڑی خود رائیو کرتا ہوں کمپیوٹر خود اپریٹ کرتا ہوں اور یہ کبڑی کے جب میچ ہوئے ہیں جس میں پاکستان کو یہ عزاز آسل ہے کہ وہ انٹرنیشنل چیمپئن بنیا ہے تو اس میں میرا کلام آتا رہا ہے جیو سوپر پہ ایک اوڈی کھیڑ پنجاب دی دی صدیاں تو پہچان گبرو پت پنجاب دی دا وا وا مانو دان اللہ تعالیٰ دی ایک خاص میں سمجھنا ہے کہ ایک منبا ایک پیکیج ہو اچھا میں نوے دس ہو کہ جدوں تونوے کرنٹ لگ گیا ہے انسیڈنٹ ہویا کس طرح یہ پائپ تھا ایک لوہے کا وہ تاروں سے ٹچ تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں بجھ لی ہے تو میں اس کو اٹھا کے چھت پر رکھنے لگا ہوں تیسری منزل کی بات ہے یہ تو اس نے مجھے ادھر ہی پکڑ لیا پھر اس موقع پہ اللہ نے مجھے ایک موجزہ دکھایا ہے ایک تو میں روزے کے ساتھ تھا رمضان شریف کا واقعہ رہا ہے سیکنڈ لاسٹ روزہ تھا چار دسمبر کو اور چھے تاریخ کو ادل فطر تھی تو پہلا جو خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کا کیا بنے گا اس وقت بیٹا میرا دو سال کا تھا آج ما شاء اللہ وہ جو ہے بائیس سال کا ہے تو یہ خیال تھا پہلا ایک عام دنیا داری کا جو خیال پھر میرے ذہن میں ایک یقین تھا دل میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ چاہے تو مجھے یہاں سے بچا بھی سکتا ہے بے شک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موجزہ جو دکھایا وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اسمان میں مجھے بالکل وائٹ کلر کا نظر آیا اور اس میں گہرے سرخ رنگ سے لکھا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد رکھا میں نے کلمہ شریف پڑھا پھر پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ والا قوتہ اللہ باللہ علیہ الرزیم اب برنگ ہو رہی ہے شولے اٹھ رہے ہیں جان نہیں نکل رہی تو میں نے کہا یار جل کے تو ویسے ہی مار رہا ہوں دروش شریف پڑھ لوں تو میں نے درودہ ابراہیمی مکمل پڑھا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جی جی جیسے ہی دروش شریف مکمل ہوا دماغہ اور لائٹ چلی تو آج اگر میں زندہ ہوں تو دروش شریف کی برکت سے زندہ یہ موجز ہے الحمدللہ زندہ الحمدللہ اچھے شاکر بھائی آپ بے ہوش ہو گئے نہیں میں ہوش میں تھا اور میں نے اپنے بلکہ جو میری بیوی تھی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں نے کہا آپ روئے نہ پریشان نہ ہوں اللہ کرم کرے گا سب ہی ہو جائے گا آپ ہوش میں تھے اور ظاہر ہے کہ بہت سیریس قسم کے انجر تھے آپ کو ہاؤسپٹل لے کے جائے گیا تھیٹر میں چلے گئے تھیٹر میں آپ پریٹ ہونے کے بعد جب آپ باہر آئے ہیں تو ظاہر ہے امکورٹیشن ہو چکی ہوگی جی تقریباً ایک ہفتے کے بعد میرا جو ہے وہ بازو جو تھا دائیں بازو یہ کٹنا ہونا پہلے دائیں جی اور اس کے بعد پھر جو ہے نا تقریباً آٹھ دس دن کے بعد پوری کوشش کی اور ڈاکٹرز نے بچانے کی لیکن اللہ دوسرا بازو ہاں جی پھر دوسرا بازو اچھا شاکر بھائی جب اللہ تعالی کی کسی نعمت سے آپ محروم ہوتے ہیں چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک فکر کا ایک پریشانی کا پہلو تو ذہن میں آتا ہے تو اس چیز کو کیسے آپ نے ہنڈل کیا میں سمجھتا ہوں کہ مقام شکر یہ بھی ہے مجھے شکوہ نہیں آتا مقام شکر یہ بھی ہے کہ آپ کو شکوہ آتا ہی نہیں اگر آپ آگے پڑھیں تو پھر ظاہر ہے زندگی نے اپنیاں ٹریک شینج کیا پہلے دونوں آتے سارے کام کرتے تھے سارے معاملات سے بچوں کو دیتے تھے بچوں کو اٹھاتے تھے اچھا اب آپ نے بتایا کہ آپ گاڑی بھی ڈرائیو کرتے ہیں لیپ ٹاپ بھی اپریٹ کرتے ہیں موائل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنا چلاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پریکٹس کتنی دیر بعد آپ تاک ہو گئے کہ آپ یہ ساری سیزیں کرنے لگ پڑے بس یہ تھا کہ میں نے ہمت نہیں آری اور اس پہ میں نے پنجابی میں کہایا کہ ڈاڈی رہی تقدیر تے با ماں نہیں رہیاں ڈاڈی رہی تقدیر تے با ماں نہیں رہیاں پر ساڑے لباں تے فیر بھی ہا ماں نہیں رہیاں تے جے کوئی جذبے نال بداوے قدمانو وہ دلی فر اوکھیاں را ماں نہیں رہیاں کیا بات ہے جناب اچھا گیا ہے دوسری یہ جڑی صلاحیت ہے شاعری دی یہ اس انسیڈنٹ تو پہلا ہوئی سے جی میں فیفٹ کلاس کا سٹوڈنٹ تھا جب میں نے پہلی نظم لکھی لیکن یہ جڑی پختگی ہے اور یہ جڑا درد ہے میرا خلے انسیڈنٹ تو بعد آیا بے شکت اچھا جدو تُسی پوچھ رہا تھا کہ یہ تاک کتنی دیر بعد ہو گئے میں ارز کر رہا ہوں کہ میں پھر وقت دے نالا ضرورت ایجاد دی ماں جس طرح جس طرح میں جس چیز ضرورت محسوس ہوئی میں مطابق سوچا کہ یہ کام میں کس طرح کر سکنا بلکہ میں پھر ایک ادارہ بنایا دورانہ علاج میں اپنے رابنال وعدہ کیتا ہوں میں کہا اللہ اگر میں زندہ پاچ گیا تو میں انشاءاللہ اپنی زندگی انسانیت خدمت واسطے وقف کر دیا گا اور پھر اس مقصد واسطے میں ایک ادارہ بنایا سپیرٹ بیل فر فاؤنڈیشن دا میں بانی ہوں اور ریجسٹرڈ ادارہ لاہور دے بچ اور لاہور سوسائٹی لینڈ کلاب انٹرنیشنل دا میں دوزار بائی تریئی دا الیکٹرڈ صدر ہاں جی الحمدللہ اچھا میں اگر اپنے دوستوں کو دکھا سکتوں شاکر بھائی یہ دیکھیں یہ ایلبو جائنٹ سے تقریباً یہ ایمپورٹیشن ہو گئی ہے ایلبو جائنٹ بچا ہوا ہے شاید بلو ایلبو ہے یہ بلو ایلبو اور یہ اگر دیکھیں تو یہ شولڈر سے ہی تقریباً ایمپورٹیشن ہے اچھا شاکر بھائی یہ بتائیے گا آپ ظاہر ہے کہ اپنے معاملات بھی خود ہی سارے پوری کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ دوستوں دوستوں کی پہشان ہوگی جو اس انسیڈنٹ سے آپ نے ایک چیز سیکھی دنیا ہے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہوتا رہے گا ان کے لئے کوئی ایسا میسیج کہ اس انسیڈنٹ سے اگر کوئی گزر رہا ہے ارلی ایج ہے اس کے لئے یا بھی خدا نہ خواستہ کسی پہ آ جائے تو اس کے لئے کوئی ایسا میسیج کہ وہ اس کو ٹاپل کر سکے گومن صاحب آپ کے اس انٹرویو کی وساطت سے میں اپنے جو ہمارے ملک کے جو حکامیں بالے ہیں ان سے میں ضرور اپیل کروں گا کہ خدا رہا اپنی ہی کرسی کے چکر میں نہ پڑے رہے ہیں بلکہ ان لوگوں کا بھی کچھ سوچیں جو سپیشل پرسن ہیں اور وہ آپ کی سپیشل توجہ کے مستحق ہیں کہ مثال کے طور پر اس وقت میں جو موبائل سیم یوز کر رہا ہوں وہ میرے بیٹے نے انگوٹھا لگایا تو اس کے نام پہ ہے ہم نے میں باکسٹروں پاکستان آرمی کا بارہ سال میں نے پاکستان آرمی میں باکسنگ کے لی اور ان بارہ سالوں میں میں ایک بار بھی ناک اوٹ نہیں ہوا تو ہم نے دفاع دفاع کے لیے وطن کے دفاع کے لیے ڈیوٹیاں دیئے ہیں برفوں میں اور سخت موسمی حالات میں تو اس کا ہمیں یہ سلح دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے نام پر سیم بھی نہیں لے سکتے اچھے اس میں ایک بڑا آپ نے جو بات کیا ہے وہ میرے ذہن میں بات آئی ہے یہ ہے تو بڑا تلق قویسٹن لیکن میں اپنی تسلیم کے لیے پوچھ رہا ہوں آف دی ریکارڈ یہ شاکر بھائی آپ باکسنگ کھیلتے تھے ظاہر ہے کہ آپ پنچ مارتے تھے اور ظاہر ہے اس میں رحم والا تو کوئی انصر ہوتا نہیں کیونکہ آپ نے لڑنا اور جیتنا ہے اچھا کہیں آپ کو اگر آپ چاہیں اقرار کرنا یا چاہیں کہ نہیں یہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے اس میں کہ آپ کا کہیں کسی سے مقابلہ ہو یا کسی کو انٹینشنل یا آپ نے ایسا ہٹ کیا ہو اور آپ کے بیک مائنڈ میں ہو کہ یار شاید اس شخص کی بدعا مجھے لگی ہے کوئی ایسا نہیں میرا ضمیر مطمئن ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی پوری لائف میں کسی کے ساتھ جاتی نہیں کی اور یہ الحمدللہ ایسا کوئی انصر نہیں میں وہی ارزکار ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے اگر میں نے کسی کو مزاق میں بھی مارا ہوتا تو آپ کو تو مجھے میرا ضمیر ملامت کرتا اچھا مجھے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ شاعری تو کرتے ہی ہیں اگر ایک دو اور چیزیں سنا دیں اور پھر میں نے آپ سے گانے کی سائی بھی سنی جی ضرور چونکہ بہت خوبصورت لکھتے ہیں اردو بھی لکھتے ہیں اور باکسنگ آپ نے کتنے سال کھیلی بارہ سال بارہ سال میں کتنی کمپیٹیشن لڑے میں تقریباً ہر سال کمپیٹیشن ہوتے تھے کسی میں آپ خود ناکاوٹ نہیں ہوا آپ نے ناکاوٹ کیے اچھا بوجہ اب یہ بتائیے گا جو خوبصورت چیز آپ نے اردو میں لکھی ہے وہ پہلے ہمارے ساتھ شیپ کریں اور پھر اس کے بعد پنجابی کی ایک آدھشیز یہ میرا ایمان ہے کہ دنیا محبت سے قائم ہے بے شک اور محبت کی تفسیر آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں بے شک میم ہے بے تے یہ چار حرف ہیں محبت کے جی جی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت کی حقیقت کو حقیقت میں اگر دیکھیں چلو یہ میم سے تے تک جو بنتا ہے سفر دیکھیں محبت کو مکمل مل کے چاروں حرف کرتے ہیں محبت جو حقیقی ہے وہ عالی ظرف کرتے ہیں اور محبت کا محمد سے ہی بس آغاز ہوتا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا محمد سے ہی بس آغاز ہوتا ہے ہمیشہ حیث حیدر آپ کا ہمراز ہوتا ہے اسی حیث حسن کا حسن بھی آیا محبت میں ماشاءاللہ حسین ابن علی نے راز حق پایا محبت میں کیا بات اور محبت میں یہ بے ہے بس بطول پاک کے صدقے لا جواب اہلِ بیعت کو کتنا اپریشیٹ کیا ہے آپ نے اور بے شک انہی کی صدقے انہی کی عطا ہے جی میں سمجھتا ہوں محبت میں یہ بے ہے بس بطول پاک کے صدقے یہ علم و معرفت سب کچھ شاہل علاق کے صدقے اور محبت میں محبت سے یہ تے تطہیر لائیا ہے محبت کی یہاں شاکر یہی تفسیر لائیا ہے کیا بات ہے کوئی شک نہیں اس میں اور بی اے شاکر صاحب یہ تو آپ نے اردو میں جو لکھا ہے وہ سنایا ہے اب پنجابی کی کوئی چیز اگر آپ جی پنجابی میں جیس پہلے بھی میں نے سنایا ہے کہ ڈاڈی رہی تقدیر جی جی تو اس کے علاوہ ہے کہ پیار تو ود کوئی دان نہیں ہندا واہ پیار تو ود کوئی دان نہیں ہندا تو اپنے پہی سارت دان نہیں ہندہ کوئی دان، دان نہیں نقصان نہیں ہندہ جیڑا دل دے اندر بس Center کوئی مالک محبت کے دنے پر م مالک محبتاست غards آئی اندزی ملک محبت بھی 一یتے ایسہ بلاننی ہندہ ملک بڑھے نے دنیا تے پر ہار ایک پاکستانی ہندہ ساوے پتر سارے اندین ہر پتہ تے پاننی ہندہ سارے پتر ساوے اندین ہر پتہ تے پاننی ہندہ تے جے کوئی ارگل پٹھی سمجھے انہوں تے سمجھاننی ہندہ تے جے تو چی نال جوڑ دیتا کہ لیڈر سارے ہندینے پر ہر لیڈر امران ہندہ دے لوکی سرپ سالندے نے جیتے اتپسانی ہندہ مہار بہت سرخبا ب trabajando چنگ آپ کے لیچے اکام چنگنے پوک قاعت ضرورت آئی ہے ایے ہے کیا بات یہ ہے تو وہ ہر کا حق و Hiüssel ہر کا حق و Hi Veteran تو وہ کھٹھی اور حق و Hischer ہر کا حق کھٹھ letین ہمیں ڈیبوں پٹھ χرم دیattری لا تتوکل ہموندہ خواندہ پرجسدن ٹی تنو محبت بی بین انہوں ف PPF فریبی ہوئے خودے وچھلے مکاننے اندہ آئے کیا اتر لکھ فریبی ہوئے خودے وچھلے مکاننے اندہ آلہ ظرف نی توکھا دیندے کم ظرف ہاتے ماننے اندہ آئے 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 بیش ہے کیا صرف دا جسٹ دو چار شیرنے کے دو درتے آئے حق دارانو خالیات پر تاننی اندہ خالیات پرنیت دا جو پکھا ہوئے انو قدر جاننے اندہ تے چوکھا ریزق بھی جوڑ لوے کوئی باج نصیبان کھاننی اندہ رازق روزی اوتھوں دیندہ جتھوں ویم گماننی اندہ تے پاک نبی دے دشمن دائی جاگتے نام نشاننی اندہ غصے وچ بے قبو ہو جے او بھی کوئی پلواننی اندہ بندے لکھ کروڑا شاکر ہر بندہ انسان نی اندہ شاکر صاحب بڑی کمال دی ابزرویشن ہے اور میں کہنا کہ پنجابی سے اس کو بہتر اور اس کو جامعہ کلام میں آج تک نہیں سنے بہت لوگوں نے سنے اسے شاکر بھائی چونکے توسی موسیقی نامی شگا فیتا نو سورنا لگاؤ تھا نو تے کوئی ایسا گانا میں سننا چاہنا تاڑی زبان تو کہ جیڑا توسی خاص طورتے توڑے دل دے اندہ رچے بسے اور کلے آن دے جنو تے ادھو دوڑا دل کردہ گانا جی میں اکثر اپنے دوستان واسطی کرنا ہے کہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کے بھی میری جانتے جو چاہوں چاہوں لیکن یہ ترہ نمراہ جس سانتا ہے آگے میں کیا کہ راج گھر آگا چنگا دکھ لے اور روٹک آگیا ہے بھرل کوشش کرنے کوشش کرنے زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں واہ 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 جواب جی کمال اللہ تعالیٰ دی اٹھائے تانو جی سریلا گلا اور لفظہ نہ کھیلنا اور لوگانوں شیشے سے اتارنا اللہ تعالیٰ دی شلامت رکھے دوستو تسی دیکھ رہے سے ایسی موٹیویشنل سٹوری کہ زندگی دے بچ تو اڈینا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جائے کہ جی تسی اللہ تعالیٰ دی ذات و امید دا دامنا چھڑو زندگی تانو پیر بیک کردی ہے زندگی رمک باقی رہنی ہے جین تیو مہنگ باقی رہنی ہے اور پھر جنہوں یہ چیزیں باقی رہنی ہیں پھر بند ہے بی اے شاکر بی اے شاکر صاحب نے آج ساڑے دی بچ او حمد اور حوصلہ دا نشان بڑھا ہے کہ یہاں شاید قبر دن تک ساڑے نال جائے گا اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے اور اور حمد حوصلہ دا بچ اور معاشر ایدان دے لوگانے بہت ضرورت ہے جنہوں وہ کے انسانوں لگے کہ انہوں اور حوصلہ کرنا چاہیدہ انہوں اور مصیبت پریشانیاں اور عزمائشانہ لگنا چاہیدہ تینکیو رائے موسیقا